سینئر آنکر پرسن ندیم ملک صاحب نے بھی ہمیں جوائن کی ہے ندیم صاحب کیا آپ کا کمنٹ ہے اس پر؟ دیکھیں یہ توقع تو یہی سی کیونکہ عام طور پر یہ اس طرح کی کیسز کے اندر جو پرویجنل بیل ہے انکرم بیل ہے یہ ابوری زمانت ہے یہ پرماننٹ ابھی مستقل بنادوں کے اوپر زمانت نہیں ہے یہ جو ابوری زمانت ہے اسی طریقے سے منظور کر لی جاتی ہے کیونکہ ابھی کیس کی انویسٹیگیشن ہونی ہوتی ہے اور کیس نے آگے چلنا ہوتا ہے صرف جس کے اوپر الزام ہوتا ہے ملدن سے کہا جاتا ہے کہ وہ یقین دہانی کروائے کہ وہ نیپ کی تحقیقات جو ہوں گی انویسٹیگیشن کے عمل کے اندر تعاون کرے گا اور پیش ہوتا رہے گا پھر اس کے بعد یہ جائیں گے نیپ کی عدالت میں اور نیپ کی عدالت اگر دیکھیں گے کہ معاملات ٹھیک طریقے سے بڑھ رہے ہیں تو پھر وہ اس کی بیل کی کنفرمیشن ہو جاتی ہے اگر کسی اور کیس میں پکڑ نہیں لیا جاتا ہے کیونکہ عمران خان سے منصوب کچھ بیانات جو میں نے دیکھتے ہیں اس میں سامنے تو یہ آ رہا ہے کہ ان کو خطیا ہے کہ اس کیس سے تو زمانت ہو جائے گی لیکن کسی اور کیس میں باہر نکلوں گا تو پکڑ لیا جاؤں گا وہ ابھی معلوم نہیں ہے لیکن باہرحال کہ اس کیس میں توقع یہی تھی کہ دوی این وینچ ان کی جو درخواست ہے اس کو منظور کر لے گا اور کیسز جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں وہ تو اورمی ہیں ہم توشہ خانہ کے حوالے سے بھی دیکھتے رہے ہیں کہ فرد جرم آئد ہو گئی ہے تو پھر ایسی پوسیبیلٹی ہے کہ اس میں زمانت منظور ہو جائے اور اس کے بعد ان کی گرفتاری پھر سے عمل میں آ جائے دیکھیں کچھ ڈیڑھ سو کے قریب کو ایف آئی آرین انہوں نے دنٹ کی ہوئی ہے جو درست نہیں ہے یہ ہیلسمنٹ کے زمرے میں آتا ہے جو مین کیس ہے اس کی تحقیقات ہونی نہیں ہے اور اس کیس میں بھی ان کی گرفتاری ضروری نہیں تھی یہ ان کی گرفتاری کے بغیر بھی تحقیقات کا عمل آگے بڑھ سکتا تھا اب یہ جو سارا کچھ ہو چکا ہے اب معلوم نہیں ہے کہ کسی اور کیس میں ڈال دیں تو پتہ نہیں ہے سامنے تفصیل آئے گی تو پتہ چلے گا کیونکہ دو تین روز کے اندر جو واقعات ہوئے ہیں جلاؤ گھراؤ کے بعض حکومتی لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس کے اوپر بھی کوئی کاروائی ہو سکے مجھے معلوم نہیں کہ اب کیا کریں گے ابھی تھوڑی دیر ہمیں دیکھنا پڑے گا کیونکہ اگر کوئی ہیٹ میں سے کوئی نئی احفیات نکلائی تو اس کا بھی مجھے معلوم نہیں سینئر تذیعہ کار افسار عالم صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے افسار صاحب آپ کا بہت شکریہ افسار صاحب دو ہفتوں کے لیے عبوری زمانت منظور کی گئی ہے عمران خان کی سر اس پر کمنٹ کیجئے گا اس پر کمنٹ کل سے ہو رہے ہیں کیونکہ کالی پادہ چل گیا تھا خوضہ تاریخ الرحیم اور عبدالقیم صدیقی جو آڈیو لی نکلی دی باہر جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اسلامبال ہائی کورٹ سے زمانت ہو جائے گی پہلے سپریم کورٹ کا انہوں نے بتایا کہ وہاں پہ کیا ہوگا کیا فیصلہ آئے گا اور اس کے بعد پھر انہوں نے ہائی کورٹ کا بھی بتایا تھا تو میرے لیے تو کوئی سرپرائز نہیں ہے یہی ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ زمانت ہو جائے گیا اور وہ ہو گئی لیکن جیسا کہ نظیم ملک صاحب نے کہا کہ اگر مزید انہیں کسی کیسے گرفتار کیا جاتا سکتا یا نہیں ہے تو ابھی دیکھنا پڑے گا پنجاب پلیس آئی ہے وہ کس کیسے آئی ہے کس کیسے آئی ہے یہ کہنا بھی کچھ قبل از وقت ہے اور دوسرا یہ کہ امنان خان نے جو کہا ہے کہ اگر مجھے دوبارہ گرفتار کیا جائے تو پھر یہی ہوگا انہوں نے دنکی سے دے دیا حکومت کو بھی اور اداروں کو بھی کہ انہوں نے گرفتار نہ کیا جائے اگر کیا جائے گا تو پھر یہی ہوگا سال آئی بی کی رپورٹ دیا آئی سی کہ امران خان کی رہائی کی صورت میں دی اس سے گرفتاری کی بات ہے اگر رہائی کی صورت میں دی تو بارہ ہنگامیں ہوں گے پورے ملک میں اور شاہد کمسی باکسوں نے چانم بھی بنایا جائے گا تو کافی سیٹویشن جو ہے وہ خلوئیڈ ہے دیکھنا ہے کہ کس طرح دونوں اتراف اس کو انجی کرتی ہیں اس پر تو غیرہ دیوی تینی کی حالت ہے پورے ملک میں دیجیشن میڈیا بھی بند ہے لوگ انٹریکٹیو سے بھی چڑھ رہا ہے لوگ اس جیسے سے بات ہی کر رہے ہیں افوائیں پہل رہی ہیں تو کسی پر گام ڈال رہا ہے کوئی کمانڈر ہاؤس کی جناہ آگے گانے کا کوئی کسی پر ڈال رہا ہے تو میرا خیال ہے اس سے بھی سوچنے کی ہے کہ اگر ہم یہ رات کے بند کر دیں گے اطلاع سے تو پھر ریومر پھیلیں گی اور ریومر جو ہیں وہ بہت ہی عجیب اور غریب جسم بھی پھیل لیں گی جو میرا خیال ہے مناسب میں اب سازن جس طریقے سے کیسز بنے ہوئے ہیں اور انکوائری بھی جاری ہے کئی تفتیش بھی ہو رہی ہے ایسے میں یہ دو ہفتے کی جو زمانت ہے آپ اس کو عمران خان کے لیے ایک بڑا ریلیف سمجھتے ہیں یا یہ زمانت ہو بھی جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا خاص کو ریلیف نہیں اس وقت تو یہ عمران خان کی دیکھری ہے کہ اس نے پورے سسٹم کو تیس میس کر دیا ہے اور اس کی پارٹی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ان کی جڑیں کتنی گہری ہیں فوج کے اندر بھی اور عدلیہ کے اندر بھی اور میڈیہ کے اندر بھی اور پورے نظام میں اور وہ لوگوں کو موبیلائز کر سکتے ہیں ایک روسر کنٹری اور وہ کسی بھی جزہ اگر ان کے خلاف کا اچھا ہے وہ کسی بھی جزہ حملہ کر سکتے ہیں اور اس کو تباہ کر سکتے ہیں تو مطلب یہ تو انہوں نے ورد پیغام دے دی ہے کہ وہ طاقت کی آثورٹی کی بنیاد پر بات کریں گے طاقت اور آثورٹی پہ وہ آثورٹیٹیف سائل پہ وہ دین رکھتے ہیں اور اگر کوئی فیصلہ یا کوئی قدم ان کی مرضی کے بغیر اٹھایا یا چاہے وہ قانونی ہو یا آئینی ہو اس سے کوئی فیصلی پڑے گا کیونکہ عدلیہ ان کے ساتھ ہیں فوج کے اندر لوگ ان کے ساتھ ہیں تو یہ مجھے سب سے زیادہ جو خطرنا چیز لگ رہی ہے وہ یہ عمران خان کی ریسٹری یا ریلیس نہیں ہے وہ یہ ہے کہ دیویزن ہو گئی ہے یہ دیویزن ہر سطح پہ ہو گئی ہے اور اس میں ظاہر ہے میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ ٹی وی چینل کا بہت بڑا ہاتھ ہے ٹی وی چینل سے کروایا گیا اس سے کئی اور آتھا تو وہ ہمیں کہاں لے کے جائے گی اس کا کیا کوئی انڈ ہوگا کہ نہیں ہوگا اور جتنی نفرت ہے جتنی انکالرنس ہے جتنی پولرائزیشن ہو چکی ہے اس وقت سوسائٹی میں اور ادریہ میں اور فوج میں اور میڈیا میں وہ پیدر بے جائے گی ہمیں اگر ساں لیام کیا ہوگا مجھے پر اس چیز کا زیادہ ٹھیک آپ نے جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں اپسار صاحب کے واقعی میں جو حالات بن چکے ہیں جو تقسیم نظر آ رہی ہے اس کا انڈ کیا ہوگا آنے والے دنوں میں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اس پر ہم بات کریں گے اور بھی بہت سے ایسے پہلو ہیں جن پر بات کرنا بہت ضروری ہے ندیم ملک صاحب آپ بھی ہمارے صاحب موجود رہیے گا اپسار صاحب آپ بھی ہمارے صاحب موجود رہیے گا ایک اہم ڈیولپمنٹ آئی ہے ہم اپنے نمائندے کمر المنور سے جانتے ہیں کمر آپ یہ بتائیے یہ خبریں آ رہی ہے کہ پنجاب پولس پیس اسلامباد ہائی کورٹ کے باہر پہنچی ہوئی ہے عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے اس حوالے سے آپ کے پاس کیا اپ ڈیٹس ہیں آہ جی ڈی ای جی انویسٹیگیشن لاہور کمران عادل اپنی اریف ٹیم کے ساتھ یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور اس حوالے سے اطلاعات یہ ہیں کہ وہ ریجسٹار ہائی کورٹ سے بھی رابطہ میں ہیں کہ وہ اس حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہو اور اس کے بعد وہ ان کی گرفتاری جو ہے وہ عمل میں لائیں تاہم ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہو پایا کہ یہ کس ایف آئی آر میں ان کی گرفتاری جو ہے وہ عمل میں لائی جا رہی ہے کیونکہ ڈی ای جی جو انویسٹیگیشن لاہور ہیں کمران عادل وہ اپنی اریف ٹیم کے ساتھ اور اسکارڈ کے ساتھ یہاں پر پہنچے تھے اور ان کے ساتھ ہائی وی پیٹرولنگ کی ٹیم جو تھی وہ بھی موجود تھی کہ اگر ان کو یہاں سے لے جانا ہو تو وہ ان کو اسکارڈ کر سکیں تو یہ ٹیم صبح گیارہ بجے جو تھی یہاں پر پہنچے تھے اور اس وقت سے اب تک وہ ہائی کورٹ کے باہر موجود ہیں کیونکہ جس طرح پہلے ہوا تھا کہ ہائی کورٹ کے اندر سے گرفتار نہیں کیا جا سکتا اسی وجہ سے ہائی کورٹ کے باہر جو راستہ ہے ہائی کورٹ کو جانے والا یہ ٹیمز اب وہاں پر موجود ہیں اور یہ ممکنہ طور پر یہ امران خان کی ممکنہ طور پر جیسے کہ حالات بنتے جا رہے ہیں آپ سے اس پر اپ ڈیٹ لیتے رہیں گے ندیم ملک صاحب جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں ایک طرف سے ریلیف مل رہا ہے لیکن دوس طرح ایک اور ٹیم تیار کھڑی ہے ان کو آریس کرنے کے لیے ڈی آئی جی انویسٹیکشن لاہور ماہ پر موجود ہیں لیکن تھوڑا احتیاط کی ضرورت ہے ساری طرف احتیاط کی ضرورت ہے عمران خان کو بھی احتیاط کی ضرورت ہے اور پی ڈی ایم کو بھی احتیاط کی ضرورت ہے پولرائزیشن جس کا ابھی افسار ذکر کر رہے تھے پولرائزیشن کا لیول بہت اوپر ہے اور اس سے بچنے کی ضرورت ہے ایک آدھی قوم باقی آدھی قوم کو سمجھ رہی ہے کہ وہ غلط کام کر رہی ہے اور دونوں اپنی بات کے اوپر اس قدر ڈٹ چکے ہیں کہ وہ ایک کو کہہ رہا ہے کہ میں صحیح ہوں تو دوسرا مکمل غلط ہے دوسرا کہتا ہے کہ میں صحیح ہوں اور پہلے والا مکمل غلط ہے ایسی صورت میں ٹکراؤ والی کیفیت زیادہ ہوتی ہے اور ٹکراؤ میں نقصان جس کا بھی ہوگا ہوگا تو پاکستان کا یا پاکستانیوں کا تو تھوڑا سا گریت سوڑا رسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے امنان خان کو گرفتاری کسی اور کیسے میں تب ہی ہونی چاہیے کہ اگر وہ گرفتاری جائز طریقے سے بنتی ہو یہ والا جو کیس تھا اس میں انویسٹیگیشن کی ضرورت تھی اور بغیر گرفتاری کے انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے پھر ہائی کورٹ کے ہاتھے سے گرفتاری کی ضرورت نہیں تھی ہائی کورٹ سے باہر نکلتے تو گرفتاری کی جا سکتی یہ معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے آکے یہی ہونا تھا سپریم کورٹ نے کہنا تھا کہ غلط طریقے تھے آپ نے پکڑا ہے طریقہ کار درست نہیں ہے سپریم کورٹ نے کچھ وہاں چیس جسیس صاحب نے اپڈرویشن ایسی دیں کہ گوڈ ٹو سی ایو اور دوسری چیزیں جس سے پیڈی ایم کا سخت ریاکشن آیا پھر دوسرا ان کا جو آرڈر تھا کہ ایک گھنٹے میں یہاں پیش کریں اس کے بغیر بھی وہ زمانت پر رہائی کا حکم دے سکتے تھے تو تھوڑا درمیانی راستہ اپنانے کی ساروں کو ضرورت ہے جو قابل قبول راستہ ہو اب بھی وہ پندرہ کو کیس کی خبر آ رہی ہے کہ وہ چودہ مئی کی تاریخ گزر جائے گی تو پندرہ کو پروسیڈنگ کا آغاز ہوگا پندرہ کو جب بیٹھے گا تو وہ کانٹیمٹ کا نوٹس سر کرے گا تو کیا کیا ہوگا یہ مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی کہ اس وقت ہم پاکستان کے ساتھ کرنا کیا چاہتے ہیں تباہی والے راستے کہ اوپر سارے پوری زور سے پوری قوت لگا رہے ہیں کہ پاکستان بچے نہیں یا پاکستان کے لوگوں کا کچھ بچے نہیں تو تھوڑا خوف کھارے سارے جی نے رحم کریں پاکستان کی حالت کیوں کا ٹھیک پاکستان کی جو حالت بن چکی ہے اس پر ندیم صاحب ایک کمنٹ ہے میں وہ آپ سے لینا چاہوں کہ